پچھلے لگ بھگ دو سبتہ پہلے بھارت کے بیگیانکوں نے پانچ آنوک پرکشن کیے اور یہ جو پانچ آنوک پرکشن ہوئے جمین کے اندر بہت ہی سفلتا پوروک ہوئے تو سب سے پہلے تو میں آپ سب کی طرف سے ان سب ہی بیگیانکوں کو بڑھائی دینا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ پانچ سفل آنوک پرکشن کر کے بھارت کو اندر راشتری پردرش میں ایک اچھے استھان پر لے جا کر کھڑا کیا ہمارے دیش کے بیگیانکوں نے یہ جو پانچ سفل آنوک پرکشن کیے اس کے بعد کی بٹنا یہ ہے ہمارے اوپر آرثک پابندی لگا دی ہے اور جاپان نے بھی لگا دی ہے امریکہ نے اور جاپان نے ہمارے اوپر آرثک پابندی کیوں لگائی ہے کیونکہ ہمارے دیش کے بیگیانکوں نے پانچ انو ویسپورٹ کیے ہیں اور یہ پانچ انو ویسپورٹ جب بھارت کے بیگیانکوں نے کیے تو امریکہ نے اور جاپان نے ہمارے اوپر پابندی لگا دی تو تکلیف کیا ہے امریکہ کو ویسپورٹ ہم نے کیے ہمارے بیگیانکوں نے کیے ہماری جمین پر کیے ہمارے پہیسے سے کیے امریکہ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا کیا تکلیف ہے ہم اپنے پیسے سے اپنے گھر میں کچھ بھی کریں تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ تم یہ کرو یا مت کرو اور تکلیف اس لیے بھی زیادہ ہے مجھ کو کہ جو امریکہ کی سرکار ہم کو کہہ رہی ہے کہ ہم نے یہ پانچ انو بس فوٹ کیوں کیے اس امریکی سرکار نے خود ایک ہزار سینتالیس انو بس فوٹ کیے تو جب امریکہ نے خود اب تک انیس سو پینتالیس کے سال سے لے کر ایک ہزار سے زیادہ انو بس فوٹ کر لیے ہیں وہ امریکہ کو یہ کہنے کا عدکار کس نے دیا ہے کہ بھارت سرکار نے یہ کیوں کیے پانچ انو بس فوٹ اور آپ کو میں جانکاری دے دوں کہ بھارت کے ویگیانکوں نے اب تک کل چھ انو بس فوٹ کیے ہیں ایک چہتر میں کیا تھا پانچ ابھی کیے ہیں اور یہ چھ کے چھ انو بس فوٹ ہم نے جمین کے اندر کیے ہمارے ویگیانک چاہتے تو وہ جمین کے اوپر بھی کر سٹے تھے لیکن نہیں کیا کیونکہ جمین کے اوپر انو بس فوٹ کرنے کا نقصان بہت ہوتا ہے لوگ مرتے ہیں اس میں ریڈیئیشن پھیلتا ہے اور سالوں سال تک اس کا نقصان ہوتا رہتا ہے تو اس لئے ہمارے ویگیانکوں نے اس بات کی بددمتہ دکھائی چطرائی دکھائی کہ وہ جمین کے اندر کیے ہیں پانچوں کے پانچوں انو بس فوٹ چھٹویں انو بس فوٹ جو چوہتر میں کیا تھا وہ بھی جمین کے اندر کیا تھا تاکہ کسی کا کوئی نقصان نہ ہو تو مجھے بہت خوشی ہوئی اس دن ٹیلیویزن پہ میں سناچار دیکھ رہا تھا کسی بھائی کے گھر میں کھانا کھاتے سمیں تو وہ دونوں کے دونوں کسان جن کے گھر کی دیوار چٹک گئی ہیں انہوں نے کیا کہا جانتے ہیں کہ یہ گھر کی دیوار اگر گرے گی تو دوبارہ بن جائے گی میرے راشت کا سممان تو اونچا ہوا اس کا مطلب کیا ہے ہمارے دیش کے دو کسانوں کو اتنی بدھمانی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر کی دیوار گرے گی تو دوبارہ بن جائے گی لیکن راشت کا سممان تو اونچا ہوا ہے اتنی بدھمانی ہمارے دیش کے کچھ بڑے بڑے بے وکوف نیتاؤں کو نہیں ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ غلط سنے پہ پریشن کیا آپ دیکھئے کہ جو سادھر کسان اتنا بدھشالی ہے ویسے ہمارے دیش کے نیتاؤں میں بدھی نہیں ہے اور درباگے سے ایسے نیتاؤں کو آپ بار بار منتری بناتے رہتے ہیں مکھ منتری بناتے رہتے ہیں سب کرتے رہتے ہیں جو اتنے بھی بدھشالی نہیں ہیں اور وہ کہہ کیا رہے ہیں کہ امریکہ نے ہمارے اوپر آرثک پابندی لگائی جاپان نے ہمارے اوپر آرثک پابندی لگائی اس کا بہت نقصان ہو جائے گا ابھی مجھے بہت تکلیف ہوئی ایک دن اخبار میں یہ پڑھ کر کہ اندر پردیش کے مکھ منتری چندربابو نائیڈو نے کہہ دیا کہ امریکہ دوارہ جو پابندی لگا دی گئی ہے جاپان دوارہ جو پابندی لگا دی گئی ہے اس کا بڑا بھاری نقصان ہو جائے گا ہمارے دیش کو تو میں آپ کو جانکاری دینا چاہتا ہوں کہ کیا نقصان ہو جائے گا ہمارے دیش کو امریکہ میں ایک قانون ہے سن 1994 کا بنایا ہوا وہ قانون کیا ہے 1994 میں امریکہ کی سنسب میں قانون بنایا تھا کہ جو بھی دیش انو بم کا پریچھن کرے گا اس کو امریکہ سے ملنے والی آرثک سہائتہ بند کر دی جائے گی تو ہمارے دیش نے انو پریچھن کیا تو امریکہ کی سرکار سے ملنے والی آرثک سہائتہ ہمارے دیش کو بند ہو جائے گی تو کتنی آرثک سہائتہ دیتا ہے امریکہ ہم کو ہمارے دیش کے نیٹا جو گاؤں گاؤں چلا رہے ہیں کہ بڑا بھاری نقصان ہو جائے گا ان سب کے لئے میں یہ سوال کہہ رہا ہوں اور آپ کے دماغ میں بھی یہ بٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کتنا آرثک نقصان ہوگا ہمارا ہمارے دیش کے جو چالیس لاکھ کے اندر سرکار کے کرمچاری ہیں اگر ان سب کی ایک ایک دن کی تنخہ اکٹھی کر لی جائے تو وہ اتنا ہی پیسہ ہے جتنا امریکہ ہم کو ایک سال میں آرثک مدد دیتا تو کیا ہمارے دیش کے چالیس لاکھ کرمچاریوں میں اتنی بھی راشتر بھکتی نہیں ہے کہ وہ اپنے ایک ایک دن کی تنخہ دان کر دیں راشتر کے کوشش کے لئے تو آپ کو جواب ملے گا کہ ہے اسٹیٹ بینک آف بیکانیر ان جائپور کے کرمچاریوں نے پہلے ہی بار میں یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے ایک ایک دن کی تنخہ راشتر کے کوشش میں دان کریں گے اور جس دن میں نے یہ خبر پڑھی اس دن میں پونہ میں تھا اور اس دن شام کو میرا ویاکھیان تھا پونہ میں جنتہ سہیکاری بینک ہے پونہ میں ایک تو اس دن میرا ویاکھیان انہوں نے آئیوجد کیا تھا تو میں نے اس ویاکھیان میں کہا کہ اگر اسٹیٹ بینک آف بیکانیر ان جائپور کے کرمچاری یہ تائے کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے ایک ایک دن کی تنخہ دان کریں گے راشتر کوش میں تو آپ نہیں کر سکتے کیا تو جنتہ سہیکاری بینک کے سبھی کرمچاریوں نے بھری صبح میں کہا کہ ہم آج ہی نکھی کرتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے ایک ایک دن کی ساری تنخہ دان کر دیں گے راشتر کے کوش میں تو چالیس لاکھ کرمچاری اگر ایک ایک دن کی تنخہ دان کر دیں گے راشتر کے کوش میں تو امریکہ دوارہ لگائی گئی پابندی کا ہمارے پاس پورا کا پورا علاج ہے لیکن اس سے بھی ایک قدم آگے جا کر جو بھارتیے لوگ ودیش میں رہتے ہیں جن کو ہم نان ریزیڈنٹ انڈینز کہتے ہیں انہوں نے ایک گھوشنا کی ہے کہ وہ پندرے ارب ڈالر دان کرنے جا رہے ہیں بھارت سرکار کو تو یہ پندرے ارب ڈالر تو اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ پانچ چھ سال تک امریکہ ہم کو مدد دے یا نہ دے بھار میں جائے امریکہ چولے میں جائے ہم ہمارا کام کر سکتے ہیں اور ابھی تو میں نے اس میں ان کی گنتی ہی نہیں کی ہے ہمارے دیش میں ایک کروڑ لوگ انکم ٹیکس دیتے ہیں تو یہ ایک کروڑ لوگ اگر اس سال ایک پرسنٹ انکم ٹیکس بڑھا کر دے دیں گے اپنی اکشہ سے تو راستر کا کوش اتنا بھر جائے گا کہ دفتال کی بھی امریکہ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہونے والے امریکہ مدد دے یا نہ دے ہم ہمارا کام اچھے سے کریں گے اس کے وپریت ایک اچھا کام ہو گیا ہے اس دیش کیا ہو گیا ہے پورے دیش میں ایک لہر چل گئی ہے ہر آدمی کہتا ہے بہت اچھا ہوا ہر آدمی کہتا ہے بہت اچھا ہوا اور یہ جو لہر چل گئی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے چہرے پر چمک آ گئی ہے یہ کہتے ہوئے کہ بہت اچھا ہوا معنی ان کا سوابیمان جاگرت ہوا ہے اور آپ سمجھ لیجئے پہدھارن آدمی کا جب اتنا سوابیمان جاگرت ہوا ہے تو ہمارے دیش کے سینکوں کا سوابیمان کتنا بڑا ہوگا جو سینہوں پر دیش کی سیما کی رکشہ کر رہا ہے تو یہ اتنا بڑا کام ہو گیا یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے کہ بہت بڑا کام ہے اور ایک ایسی راشت بھکتی کی لہر پورے دیش میں چل رہی ہے کہ ہر آدمی مجھ سے پوچھتا ہے کہ راجی بھائی بتاؤ میں کیا کروں اس دیش کے لئے وہ کبھی پہلے نہیں پوچھتا تھا مجھ سے کہ میں کیا کروں اس دیش جب امریکہ نے آرتک پابندی لگائی ہے جاپان نے آرتک پابندی لگائی ہے تو ہر آدمی کہتا ہے بولو میں کیا کروں اس دیش کی تو ہر آدمی کو اپنے راشت کے لئے کچھ نہ کچھ کرنے کا موقع مل گیا ہے بہت بار ایسا سمیں نہیں آتا جب یدھ ہوتا ہے کسی دیش کے اوپر جب آکھنہ ہوتا ہے باہر سے تب ایسا سمیں آتا ہے اور وہ آج ہمارے دیش کے سامنے ہے اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ سب لوگ جاتی دھرم بھید سمپردائے بھول کر ابھی راشتو کی بات کر رہا ہے ابھی مجھے ایک مسلمان بھائی ملا پونہ میں میرا ویاکھان سننے کے بعد اس نے نکھی کیا وہ کہنے لگا راجی بھائی میں نے فیصلہ کیا ہے کہ امریکہ کی سٹی بینک میں میرا پیسہ جمع ہے وہ سب میں نکال لوں گا اور مجھے سٹی بینک نہیں چلی پونہ میں ایک لہر چلی ہے دس بارے ویاکھان اس بیچ میرے ہوئے تو پونہ میں لہر یہ چلی ہے کہ بہت پارے لوگوں نے اپنے سٹی بینک کے کارڈ فرنڈر کر دی ہیں جب وہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ راجی بھائی ہم کیا کریں تو میں نے ان کو بتایا کہ امریکی کمپنیوں کا بہشکار کریے امریکی بینکوں کا بہشکار کریے تو امریکہ کی سب سے بڑی بینک ہے سٹی بینک جس کا دندہ ہمارے دیش میں چل رہا اور اس کا سٹی کارڈ ہمارے دیش میں سب استعمال کر رہا ہے وہ سٹی بینک کا کارڈ سرنڈر کریے تو میں آپ کو بتاؤں کہ پونہ میں اب تک تیس لوگوں نے اپنے کارڈ میرے سامنے پھاڑے ہیں آنکھوں کے کہ ہم یہ نہیں کریں گے اور ایک مسلمان بھائی ملا اس کا ایک کروڑ روپے سے زیادہ جمع تھا سٹی بینک میں اس نے کہا میں نے چٹی لکھی ہے کہ میرا وہ پیسہ واپس کرو تو سٹی بینک کے ادھکاریوں نے اس کو دھمکی دی کہ تمہارا جو پیسہ تم واپس کروگے اس پر ہم تم کو بیاج نہیں دیں گے اس نے کہا بیاج جائے بھاڑ میں چھولے میں میرا پورا پیسہ واپس کرو مجھے سٹی بینک نہیں چاہیے تو کیا ہندو کیا مسلمان سب ایک ساتھ پورے دیش کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں ایسا سمیں کبھی کبھی کسی دیش کے اتحاس میں آتا ہے اور میں مانتا ہوں کہ یہ بہت ایتحاس ایک سمیں ہے سارے دیش کو ایک ساتھ راشتر کے لیے کھڑا کرنے کا ایک سوتر مل گیا ہے اور میں مانتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہوئی ہے یہ بہت پرسندہ کی بات کی سارے ویگیانی کس بات کے لیے بدھائی کے پاس رہے کہ انہوں نے پانچ اتنے سفل آنوک فریقشن کیے کہ امریکہ کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی کہ کیا ہو گیا ہمارے امریکہ کے دو دو سیٹلائٹ ہیں ہمارے دیش میں جاسوسی کرنے کے لیے اور ان کے ہزاروں سی آئیے کے ایجنٹ چپے چپے پر بچے ہوئے ہیں لیکن ہمارے ویگینکوں کی چطرائی دیکھئے کہ امریکہ کو پتا بھی نہیں چلا اور پانچوں کے پانچوں فریقشن ہو گئے امریکہ کو پتا کیا چلا ان کے سیٹلائٹ نے یہاں سے خبر بھیجی تھی واشنگ گٹن کہ پوکھرن میں دھرتی کمپ ہو گیا تو امریکی ویگینکوں نے جب وہ خبر پڑھی سیٹلائٹ کی کہ پوکھرن میں دھرتی کمپ ہو گیا تو امریکی ویگینک چادر تان کے سو گئے کہ چلو دھرتی کمپ تو ہوتے ہی رہتے ہیں ان کو پتا تب چلا جب بھارت کے پردان منطری نے گھوچنا کی کہ دھرتی کمپ نہیں ہم نے آئیٹمک رییکشن فریقشن کیا ہے دھرتی کمپ نہیں ہوا تب بل کلنٹن کے پیٹ میں درد پیدا ہوا کہ یہ ہو کیا جا اور پہلی بار امریکہ کے کسی راسترپتی نے اپنی سی آئی اے کی ایجنسی کو سرے عام دانٹ کلائی ہے اللہ تعالی ہے کہ آپ کے اوپر ہم عربوں ڈولر خرچ کرتے ہیں اور آپ اتنی سی جانکاری نہیں دے پائے کہ بھارت سرکار کیا کرنے جا رہی ہے بھارت کے ویگینک کیا کرنے جا رہی ہے تو امریکہ کے پیٹ میں سب سے بڑا درد یہ ہے کہ دنہ امریکہ کی جانکاری کے بھارت کے ویگینکوں نے یہ کیسے کر لیا معنی یہ ہے کہ اگر ہم ان کو بتا کے کرتے تو شاید ان کے پیٹ میں درد نہیں ہوتا ایک دوسری تکلیف اور ہے امریکہ کو دوسری تکلیف کیا ہے کہ ہم نے یہ جو پانچوں کے پانچوں پریقشن کیے ان میں سے تین پریقشن ہائیڈروجن بم بنانے والے ہیں دو پریقشن ایٹم بم بنانے والے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ہائیڈروجن بم ایٹم بم سے ہجاروں گناہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے تو امریکہ کو اب اس بات کی چنتہ ہو گئی ہے کہ بھارت کے ویگینک ہائیڈروجن بم بھی بنا سکتے ہیں ایٹومک بم بھی بنا سکتے ہیں اور اگر بھارت کے ویگینک یہ خود بنا لیں گے تو کبھی امریکہ سے خریدنے نہیں آئیں گے اور اگر امریکہ سے ہم خریدنے نہیں آئیں گے تو ان کی دکان بند ہو جائے گی ان کی چودرہ ہاتھ بھی ختم ہو جائے گی یہ ان کی سب سے بڑی سکتی ہے دوسری تکلیف کیا ہے امریکہ کو دوسری تکلیف ان کو یہ ہے کہ بھارت کے ویگینکوں نے یہ جو پریچھن کیے ہیں اور اس کے بعد جو گوشنائیں کی ہیں وہ یہ ہے کہ بھارت کے ویگینک ایک کرول روپے میں ایک بم بنا سکتے ہیں امریکہ میں یہی بم کرولوں ڈالر میں بنتا ہاں جو ہم صرف ایک کرول روپے میں بنا سکتے ہیں تو جو کرولوں ڈالر میں ان کے ہاں بنتا ہے وہ ہم ایک کرول روپے میں بنا سکتے ہیں تو امریکہ کو تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ اگر بھارت کے ویگینکوں نے بنا کر اس کو بیچنا چالوں کر دیا تو امریکہ کی تو دکان بند ہو جائے گی کیونکہ بہت سفتہ ہے اور کوالٹی میں بہت اچھا اس لیے ان کو تکلیف ہو رہی ہے پرنہ امریکہ کے تکلیف کا کوئی سہدھانتک آدھار نہیں ہے جب امریکی سرکار نے خود ایک ہزار سے زیادہ آنوک پریچھن کی اور ایک بات اور بتا دوں میں کہ بھارت کے ویگینکوں نے یہ پانچوں کے پانچوں پریچھن شانتی پوروت کیے ہیں جبکہ امریکہ نے اپنے دو آنوک پریچھن لوگوں کے اوپر کیے تھے پہلا کیا تھا چھ اگر سننیس سو پہتالیس کو ہیروشیما میں اور دوسرا کیا تھا نو اگر سننیس سو پہتالیس کو نارا ساکھی میں تو ہیروشیما اور نارا ساکھی کے اوپر امریکہ نے اپنے پہلے دو آنوک بم گرائے تھے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ساڑھے چھے لاکھ جاپانی تڑپ تڑپ کے مر گئے تو امریکہ کے ویڈیانکوں نے تو اپنے آنوک پریچھن ہی کیے لوگوں کی جان لے کر ہمارے ویڈیانکوں نے آنوک پریچھن کیے ہیں جمین کے اندر دونوں میں بڑا بھاری فرق ہے ہم آج بھی شان تپریہ دیش ہیں کسی کی جان نہیں لینا چاہتے امریکہ ہمیشہ سے دوسروں کی جان پر ہی کھیلتا رہا ہے اور اس امریکہ نے یہ جو دو پریچھن کیے تھے انیس سو پیتالیس میں اس کے بعد امریکہ نے بند نہیں کیا دنیا کے تمام دوسرے دیشوں پر بم گرائے ہیں اور کروڑوں لوگوں کو مارا ہے آپ دیکھ لیجئے انیس سو پیتالیس کے دوسرے وشید کے بعد دنیا میں جہاں جہاں ید ہوئے امریکہ نے ہی بم گرائے اور انہوں نے ہتیار بیچے امریکہ دنیا میں ہتیار بیچنے والا سب سے بڑا سودادر ہے امریکہ کی جو ارتبی وستہ چلتی ہے اس کا دو تہائی حصہ ہتیاروں کی بکری سے آتا دنیا میں جب بھی کہیں ید ہوتا ہے امریکہ کے ہی ہتیار بکھتے ہیں انیس سو پیتالیس کے بعد دنیا میں تین سو پچیس ید ہو چکے ہیں جو کبھی بھی امیر دیشوں کی زمین پر نہیں ہوئے آخری ید تھا سیکنڈ ورڈ وار جو امیر دیشوں کی زمین پر ہوا اس کے بعد ان سارے دیشوں نے آپس میں سمجھوتا کر لیا کہ ہم کبھی ید نہیں کریں گے جرمنی میں نہیں ہوگا فرانس میں نہیں ہوگا سب نے نکی کیا سیطلا کیا کہ ہم کبھی ید نہیں لڑیں گے اور کبھی کسی دوسرے دیش پر آکرمان نہیں کریں گے لیکن یہی دیش ہیں جو سب سے زیادہ ہتیار بناتے ہیں اور دنیا بھر میں بیچتے ہیں تو ان کی نیتی کیا ہے ان کا اصلی چہرہ کیا ہے ان کا اصلی چہرہ ہے کہ خود ید نہیں لڑیں گے اور اپنی آدمی اپنی سیناؤں کو نہیں ماریں گے لیکن دوسرے دیشوں کو مروانے کے لیے افتیار بنائیں گے تو بارے دیشوں نے 1945 کے بعد کبھی ید نہیں لڑا لیکن اس کے بعد دنیا میں 325 ید ہوئے ہیں سب گریب دیشوں کی زمین پر ہوئے ہیں بھارت پاکستان کے بیچ میں ہوا ہے دو بار تو ہوئی چکا تیسری بار بھی ہوا تھا چھوٹا تھا بھارت چین کے بیچ میں ہوا ایران ایراد کے بیچ میں ہوا سودان لیبیا کے بیچ میں ہوا اتری کوریا دکشنی کوریا کے بیچ میں ہوا بیتنام میں ہوا ہے سلیپینز میں ہوا ہے اس کے بعد لیکن امریکہ میں چلے گا یہ وہاں ہوئے ہیں دنیا کے سارے گریب دیشوں کی زمینوں پر 325 ید ہوئے ہیں اور اس میں اربوں ڈالر کے ہتیار امریکہ نے بیچے ہیں آج بھی امریکہ کی وہی پالیسی ہے کہ دنیا میں جہاں بھی ید ہوں گے ہتیار ان کے بکیں گے اب ہتیار ان کے نہیں دکھ پائیں گے دوسرا دیش بھی بیچ سکتا ہے اس لیے ان کو یہ تکلیف سب سے زیادہ ہے اور اس کے وپریت میں ایک دوسری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ نے یہ جو پابندی لگائی ہے اس کے پیچھے ہمارے ہندی میں ایک کہاوت ہے اگر آپ اس کو سمجھ سکیں تو میں آپ سے کہوں گا ہندی میں ایک کہاوت ہوتی ہے اس میں ہم کہتے ہیں سو سو چوہے کھائے بلی حج کو چلی ماں نے پہلے سو چوہے کھا لیتی ہے پھر بلی کہتی ہے حج کی آترا کرائیں پوتر ہو جائیں ویسے ہی امریکہ کی حالت ہے دنیا بر کے کروڑوں لوگوں کو مار دیا بم گرا گرا کے پریکشن کر کر کے اب وہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ بھارت سرکار کو یہ نہیں کرنا چاہیے اور کیا کہہ رہا ہے اس سے پوری دنیا میں شانتی کو خطرہ پیدا ہو جائے گا ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ بھارت پانچ ہزار سال سے اور پچھلے ڈیڑھ ہزار سال کا اتحاس تو ہمارا لکھت اتحاس ہے کہ ہم نے کبھی بھی کسی دوسرے دیش پر آکرمن نہیں کیا تب بھی نہیں کیا جب ہمارے دیش میں بڑے بڑے راجہ ہوتے تھے شروعی راجہ ہوتے تھے ہمارے دیش کا ایک سب سے طاقتور راجہ تھا سمرات اشوک لیکن کبھی نہیں گیا دوسرے دیش پر آکرمن کرنے سمرات اشوک نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو دوسرے دیش میں بھیجا تھا دھرم کا پرچار کرنے کے لئے نہ کہ کبھی آکرمن کرنے سمرات اشوک کے بعد جو دوسرا بڑا راجہ مانا جاتا ہے ہرشوردhan وہ بھی کبھی نہیں گیا دوسرے دیشوں پر آکرمن کرنے ہرشوردhan کے بعد جو دوسرا راجہ مانا جاتا اس کا نام سا چندرگپ سوکرما دلتے وہ بھی کبھی نہیں گیا دوسرے دیش پر آکرمن کرنے تو اتحاس اس بات کا گواہ ہے ہے کہ بھارت کبھی کسی دوسرے دیش پر آکرمن کرنے کے لیے گیا نہیں لیکن ہمارے اوپر باہر سے ہزاروں آکرمن ہوئے تھرڈ سینچوری بی سی سے لے کر تیسری شتابدی عیسیٰ پورو سے لے کر جب سکندر کا آکرمن ہوا تھا ہمارے اوپر اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے تک ہمارے اوپر ایک ہزار آکرمن ہو چکے ہیں اور آزادی ملنے کے بعد چار آکرمن ہو چکے ہیں تو ہر بار باہر کے دیشوں نے ہمارے اوپر آکرمن کیا ہم نے کب اوپر آکرمن میں ہم کو نقصان بھی بہت اٹھانا پڑا ہے ہندی چینی بھائی بھائی ہندی چینی بھائی بھائی کرتے تھے پنڈک نہرو اور نقصان یہ ہوا کہ چین ہماری بہتر ہزار ورمی جمیل لے دیا ہندی چینی بھائی بھائی کرتے تھے اور جب چین نے آکرمن کیا تھا ہمارے نورثیسٹ میں تو پنڈک نہرو نے آرمی کو واپس لوٹنے کا آدیش دیا نہ کی لڑنے کا ایسے ایسے ہمارے دیش میں ریل کی ہڈی ویہین نیتا ہوئے ہیں کہ یدھ کے سمعے میں آرمی کو آدیش دے رہے ہیں کہ پیچھے لوٹو بجائے لڑنے کے لیے تو جانتے کیا ہوا تھا عروناچل پردیش کے لوگوں نے چینی سینکوں کا مقاولہ کیا تھا لاتھی اور ڈنڈوں کے پر چین نے سیتالیس آنو بم بنائے ہیں وہ ہماری چھاتی پر بیٹھا ہے بہتر ہزار ورمی جمیل لے کا جب یہ چین کی درگھٹنا ہو گئی تھی ہندی چینی بھائی بھائی ہندی چینی بھائی بھائی اور جمیل چلی گئی چین کے قبجے میں تو رامبنو اور لوہیا نے ایک دن پنڈٹ نہرو سے یہ پرشن پوچھا تھا کہ تم ہندی چینی بھائی بھائی کرتے رہے اور دیش کی جمین چلی گئی چین کے قبجے میں تو ایک دن پنڈٹ نہرو نے پارلیمنٹ میں اس کا جواب دیا چا جواب دیا سنیے جراؤ اس کو انہوں نے کہا کہ یہ جو بہتر ہزار ورمی جمین ہماری چلی گئی چین کے قبجے میں وہ بیکار تھی اس پر گھات کا ایک بھی تنکہ نہیں اگتا تھا وہ بلکل بیکار تھی تو پارلیمنٹ میں پنڈٹ نہرو سے سوال کیا گیا کہ پنڈٹ تمہارا پھر بھی بیکار ہے کیونکہ اس پر ایک بھی بال نہیں اپتا تو اس یمین پر گھاک کا ایک بھی چکڑا نہیں اپتا تھا اس لیے تم نے دے دیا چین کو تو اپنا سر کٹ کے دے دو چین کو کیونکہ یہ بھی بیکار ہے اس پر بھی ایک بھی چنکہ نہیں اپتا تو پنڈت نہرو کے موہ سے کوئی جواب نہیں نکلا تھا پارے تو وہ چین آج بھی ہمارے لیے خطرہ بن کر بیٹھا ہوا اور ویسی پرستی میں اگر ہم ہمارے دیش کے سینکوں کا منوبل اونچا کرنے کے لیے یہ نہ کرے تو پھر کیا کرے ہمارے پاس کوئی دوسرا راکھتہ نہیں ہے اور پاکستان بھی بیٹھا ہے گوری کا پریچن پاکستان نے کیا اور اسی دن صد ہو گیا کہ پاکستان بھی اب نیپلیئر بم بنا سکتا ہے تو ویسی اس ستی میں یہ کرنا جروری تھا مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی دیری ہوئی پریچن اسی دن ہونا چاہیے تھا جس دن گوری مسائل کا پریچن ہوا تھا یا تو اس کے اگلے دن ہو جانا چاہیے لیکن کچھ ٹیکنیکل پرابلم رہی ہوگی جس کے کارن تھوڑا سا سمیں لگا اور اس کے ایک اور آگے کی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کبھی کسی دوسرے دیش پر آکرمن نہیں کیا ہمیشہ ہم کو اس نقصان اٹھانا پڑا آج بھی ہم کسی پر آکرمن نہیں کریں گے یہ ہمارا بشواف ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی سرکشہ ویمتھا کے پر آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں آج بھی ہم کسی پر آکرمن کرنے نہیں جائیں گے لیکن اگر کوئی دشمن آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھیں گے یہ ہماری اپنی نیتی ہے ہمیشہ ہاتے رہی ہے آگے بھی رہی ہے تو ہندوستان کی اسی نیتی کا انسرن کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے تب اس میں ایک آخری بات اور جھڑتی ہے کہ اب امریکہ نے پابندی لگا دی ہے ہمارے سارے ترک صحیح ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ہمارے اوپر پابندی لگائی ہے تو یہ امریکہ نے ہمارا اپمان کیا ہے یہ پابندی نہیں ہے یہ بھارت کا اپمان کیا ہے اور اس اپمان کا بدلہ لینا ہر بھارتی ناغرک کا راشت دھرم ہے تو آپ پوچھیں گے راجی بھائی امریکہ دوارہ بھارت کے کیے گئے اپمان کا بدلہ ہم کیسے لیں تو میں آپ کو ایک راستہ بتانے آیا ہوں کہ امریکہ نے یہ جو ہمارا راشتری اپمان کیا ہے پابندی لگا کے اس کا بدلہ لینے کا ہمارے پاس ایک طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ جس امریکہ نے ہمارے اوپر آرثت پابندی لگائی ہے اس امریکہ کے اوپر ہم آرثت پابندی لگائیں تو آپ پوچھیں گے وہ کیسے تو اس کا راستہ بہت آسان ہم سب مل کر امریکہ کے اوپر آرثت پابندی لگا سکتے ہیں امریکہ کی ایک ایک کمپنی کو بھارت سے بھگا دیں گے ان کے اوپر آرثت پابندی لگانے کا سب سے اچھا طریقہ ہے تو ایک ایک امریکہ کی کمپنی کو بھارت سے بھگانا ہوگا اپنے راشتر کے اپمان کا بدلہ لینے پر یہ تو آپ پوچھیں گے وہ کہتے ہوگا اس کا طریقہ اور آسان ہے آپ سب آج جب یہاں سے اٹھ کر جائیں گے تو ایک سنکلپ لے کر جائیں گے میں میرے ویادشان کے انت میں ایک منٹ سا ایک سنکلپ کراؤں گا آپ سب کو بینہ سنکلپ لیے آج کوئی نہیں جائے گا کہ ہم اپنے جیون میں کسی بھی امریکی کمپنی کا سامان استعمال نہیں کریں گے کسی بھی استعمال تو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے پیپسی کولا کا بہشکار کریں یہ امریکہ کی ایسی کمپنی ہے جس کو میں سب سے بدماش کمپنی مانتا ہوں سب سے بے ایمان تو پہلے پیپسی کولا کا بہشکار کریں یہ امریکی کمپنی ہے اور کوکا کولا کا بھی بہشکار کریں کیونکہ یہ بھی امریکی کمپنی ہے تو آپ پیپسی پییں گے نہیں کوکا کولا پییں گے نہیں تو پھر آپ پوچھیں گے کیا تھمسپ پی لیں لمکا پی لیں وہ بھی نہیں پینا کیونکہ تھمسپ لمکا سٹرا سب امریکی ہو گیا پہلے ہمارے دیش کا تھا پارلے کا تھا اب وہ پارلے کمپنی کوکا کولا میں گھس گئی کوکا کولا نے اس کو خرید لیا تو اب اگر آپ تھمسپ پیتے ہیں لمکا پیتے ہیں سٹرا پیتے ہیں تو بھی آپ کا پیسہ امریکہ ہی جاتا ہے اس لئے ہم پیپسی نہیں پیئیں گے کوکا کولا پیئیں گے نہیں تھمسپ پیئیں گے نہیں لیمکا پیئیں گے نہیں سٹرا پیئیں گے نہیں کچھ بھی نہیں پیئیں گے امریکہ اور یورپ کے دیشوں میں لوگ بہت پیتے ہیں سوفڈ رنگ کوکا کولا تھمسپ پیپسی کولا بہت پیتے ہیں وہاں کے لئے اور اس لئے وہاں کڈنی سب سے زیادہ خراب ہوتی ہیں برباد ہوتی ہیں اور وہاں امریکہ میں جب لوگوں کی کڈنی خراب ہو جاتی ہے تو کوئی کسی کو اپنی کڈنی دان نہیں کرتا کیونکہ امریکہ کا سماج نتان تو سوارت ہی سماج ہے ان کے لئے ڈالر بھگوان ہے باقی کوئی چیز نہیں باپ بیٹے کو دان نہیں کرتا بیٹا باپ کو دان نہیں کرتا مرتے ہیں پھر لوگ وہاں کڈنی برباد کرتے پھر کیا ہوتا ہے وہاں کے اکواروں میں بڑے بڑے جاہرات چھپتے ہیں اور ان جاہراتوں میں کہا جاتا ہے کہ کوئی کڈنی دان کرے اس کو پانچ لاکھ دیں گے اتنا دیں گے اتنا دیں گے تو پھر ہمارے یہاں کچھ ایسے نالائک ڈاکٹر فیدہ ہو گئے ہیں جو یہاں کے لوگوں کا پیٹ چیر کر ان کی کڈنی نکال لیتے ہیں اور امریکہ میں لے جا کر بیٹھتے ہیں میرے اتر پردیش کے گازی آباد شہر میں ابھی تین ایسے کلینک بند کیے ہیں سرکار نے جن کلینک میں ڈاکٹر گریب مریضوں کا پیٹ چیر کر سے بڑا کارن ہے پیپسی کولا کوکا کولا سوفٹ ڈرنگ تو آپ مت کریے اپنی دونوں کڈنیاں برباد اور بھگوان کی دی گئی اگر دو کڈنیاں آپ کی برباد ہو گئیں تو آپ کو اتنی ہی تکلیف ہوگی جتنی تکلیف ہمارے پور پردان منتری شریف وشونات پرطاف سنگ کو ہو رہی ہے اس سمیں ان کی دونوں کڈنیاں فیل ہو گئیں اور آج کل لندن میں چوبیس گھنٹہ جندہ رہنے کے لیے ان کو آٹھ گھنٹے ڈائیلیسس پہ رہنا پڑتا اور آٹھ گھنٹے کوئی آدمی اگر ڈائیلیسس پہ پڑا ہوا ہے آپ اس کو اگر دیکھ لیں گے تو آپ کا دل کانپ جائے گا کتنی تکلیف ہوتی ہے اس لیے مت پیجئے پیپسی کولا کولا سوفٹ لیں اور اس لیے بھی مت پیجئے کہ ہمارے دیش کے دو لاکھ گاؤں میں پینے کا پانی نہیں آزادی کے پچاس سال ہو گئے آزادی کے پچاس سال کے بعد اس دیش کے دو لاکھ گاؤں میں پینے کا پانی نہیں ہے کروڑوں لوگ پینے کے پانی سے پیاسے ہیں یوت مال میں میں ابھی گیا تھا ویاد چاندے نے جس دن میرا ویاد چاندہ ہوتی دن یوت مال کا ایک نوجوان پچیس سال کی عمر کا پانی نہ ملنے کے قارن پیاسا مر گیا تڑپ تڑپ تو اخوار میں جب خبر چھپی تو میں نے اخوار کے سموات داتا سے پوچھا تھا کہ یہ خبر تو آپ کو پتا چل گئی اس لیے چھپ گئی ایسے تو ہمارے دیش کے دور کے گاؤں میں آدھواسی گاؤں میں کتنے لوگ مرتے ہوں گے پتہ ہی نہیں چلتا ہم کو تو ہمارے دیش کے کروڑوں لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ہے دو لاکھ گاؤں میں پینے کا پانی نہیں ہے ویسی اس سطح میں اگر آپ پیپسی پی رہے ہیں کوکا کولا پی رہے ہیں تو آپ راشتری اپراد کر رہے ہیں اس لیے آپ مت پیشیں پہلا نویدن ہے کہ آپ اپنے جیون میں پیپسی کوکا دھم سپ لنکا پییں گے نہیں اور اپنے کسی مہمان کو پلائیں گے نہیں اور ایک تیسرا ایک قدم اور آگے کی بات کرنا چاہتا ہوں آپ کو کہ ایسے سبھی ساماجک کارکرموں میں آپ جائیں گے نہیں جہاں پیپسی کولا بٹے گا یا کوکا کولا بٹے گا اگر کسی کی شادی ہو رہی ہے کسی کا بیاہ ہو رہا ہے کسی کی برات جا رہی ہے اور اس میں اگر پیپسی اور کوکا کولا کوئی بانٹ رہا ہے تو پوری بنمرتہ سے لیکن دڑتا کے ساتھ ان سے کہیے کہ ماف کریے آج ہم اس دیش میں امریکہ کے خلاف ابھیان چلا رہے ہیں اس لیے آپ کے شادی بیاہ میں آنے کا ہمارا کوئی مند نہیں ہے کیونکہ آپ پیپسی کولا بانٹ رہے ہیں کوکا کولا بانٹ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کو بھی تھوڑی سد بدھی آئے اور وہ پیپسی کی جگہ ناریل کا پانی بٹوا ہے یا گنے کا رس بٹوا ہے یا دہی کی لسی بٹوا ہے یا دہی کی چھاچ بٹوا ہے تو ہم نہیں پیأیں گے کسی کو پلائیں گے نہیں اور ایسے کاریکراموں میں جائیں گے نہیں جہاں پیپسی اور کوکا کولا بٹے گا اور اس سے آگے کی ایک بات اور کہ ہمارے گاؤں میں ہمارے محلے میں جو بھی بھائی پیپسی کولا بیچ رہا ہے کوکا کولا بیچ رہا ہے اس سے بھی ہم اپیل کریں گے کہ تم بھی یہ دھندہ بند کرو نہیں تو پیپسی بیچنے والے کوکا کولا بیچنے والے بھائی کے گھر کے پاس جائیے اور اس کی دیوار پر کالے رنگ سے لکھ دیجئے کہ یہ امریکی ایجنٹ ہے بیاپار کریے دھنڈا کریے لیکن ایسا بیاپار اور ایسا دھنڈا مت کریے جس کا پیسہ امریکہ جائے اور ہمارے دشمن کے ساتھ ہماری لڑائی کو کمزور کنا تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ایسے بیاپاریوں کو بھی تھوڑا سا جوش آئے گا ہمت آئے گی اور وہ پیپسی کولا کی ایجنسی چھوڑیں گے کوکا کولا کی ایجنسی چھوڑیں گے اور یہ ہو رہا ہے پونہ میں دکشنی پونہ کا جو سب سے بڑا پیپسی کولا کا ڈسٹریبیوٹر تھا اس نے میرے ویادکھیان میں جاہر میں گھوچنا کی تھی آ کر منج پر کہ آج کے بعد میں پیپسی کولا کی ایجنسی چھوڑ دوں گا اور اس نے دندہ بند کر دیا پونہ میں ایک بیاپاری بھائی ہے جو پرتے دن چارلاکھ روپے کا پردیشی مال بیچتا تھا اپنی دکان پر اس نے گھوچنا کی کہ میں دکان بند کر دوں گا لیکن یہ پردیشی مال نہیں بیچے تو ایسے دیش میں ابھی بھی بیاپاری جندہ ہیں جن میں راشتر بکتی ہے دیش بکتی ہے ان بیاپاریوں کی راشتر بکتی اور دیش بکتی کو تھوڑا سا جاگرت کریے وہ بھی اس دندے سے باہر آئیں گے ایسے ہی میرا آپ سے دوسرا نگے دیں کہ آپ کے گھر میں ایک اور امریکی کمپنی کا مال سب سے زیادہ آتا ہے اس کا نام ہے کالگیٹ پامو لیو اس کا ٹوٹ پیس آپ کے گھر میں آتا ہے اس کا سابون آپ کے گھر میں آتا ہے اس کی شیونگ کریم آپ کے گھر میں آتا ہے تو یہ سب مت کھری دیں تو کالگیٹ نہیں کھری دیں گے آپ تو آپ پوچھیں گے راجی بھائی کیا کلوز اپ کھرید لیں کلوز اپ بھی مت کھرید وہ بھی پردیشی کمپنی ہے تو کالگیٹ نہیں کلوز اپ نہیں سباکا نہیں فورہنس نہیں پیپسوڈنٹ نہیں یہ سب پردیشی کمپنی ہیں کالگیٹ کلوز اپ سباکا فورہنس پیپسوڈنٹ کیسے بنتے ہیں اس کا ایک نمونہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں ابھی میں کچھ دن پہلے دمن گیا تھا دمن میں ایک بھائی پیپسوڈنٹ بناتا ہے اور اس کمپنی کو بیچتا ہے سب کونٹریکٹر ہے پہلے وہ کالگیٹ بناتا تھا اور بیچتا تھا اس کمپنی کو تو وہ بھائی میرے ویاکھیان میں آیا اور میرے باجو میں آکے بیٹھ گیا کرسی پہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ کرتا چاہا تو ایک آدمی نے آکے کان میں میرے کہا راجی بھائی آپ کے بغل میں جو بیٹھا ہے یہ وہی آدمی ہے جو پیپسوڈنٹ کمپنی کو مال بنا کے دیتا تو میں نے کہا بھائی تو میری بغل میں آکے چون بیٹھ گیا تو کہنے لگا راجی بھائی میں آج سنکلپ لینا چاہتا ہوں میں نے کہا پہلے لے لے تب بیٹھنا میرے پاس آج تو اس نے سنکلپ لیا اور میں نے اس کو ایک ہی بات کہی کہ تُو اگر پیپسوڈنٹ کمپنی کو مال بنا کے دے سکتا ہے تو تُو خود اپنے نام سے کیوں نہیں بیچتا تو اس نے کہا آج تک میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تو میں نے کہا آپ سوچنے کے لیے رات تا کھل گیا پھر میں نے اس سے ایک اور بات پوچھی کہ بھائی جرہ یہ بتا کہ جو تُو پیپسوڈنٹ بناتا اس کو تُو خود کرتا ہے تو کہتا ہاں میں کبھی پیپسوڈنٹ نہیں کرتا میں نے کہا تیرے پریوار میں کون کون کرتا پیپسوڈنٹ کی کوئی نہیں کرتا میں نے کہا کیوں کہنے لگا مجھے معلوم ہے کہ میں پیپسوڈنٹ میں کیا کیا ملاتا ہوں اس لیے میں خود کبھی پیپسوڈنٹ نہیں کرتا اور کیا بیوکوفی ہمارے لوگ کرتے ہیں سویرے ہی سویرے اٹھتے ہیں اور شیشے میں دیکھ کر ٹوٹ پیس رگڑتے ہیں اپنے موں میں پانے اپنی بیوکوفی دیکھ رہے ہیں سیشے میں یہاں سے سفید سفید نکلتا یہاں سے سفید سفید نکلتا پورا موں گندہ ہو جاتا اور دیکھ دیکھ کے دیکھ دیکھ کے سیشے میں کر رہے ہیں کہے کوئی یہ بیوکوفی کر رہے ہیں اور بہت لوگ برش رگڑتے ہیں پتہ ہے کیوں کہ یہ کہتے ہیں راجی بھائی کھاتے کھاتے جب دانت میں کچھ فس جاتا ہے تو برشی تو باہر نکالتا ہے تو میں آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ جب بھی آپ کے دانت میں کوئی چیز فس جاتی ہے کھاتے کھاتے تو بتائیے کیا ہوتا آپ کچھ کھا رہے ہیں کھاتے کھاتے آپ کے دانت میں فس گیا تو آپ دیکھیں گے آپ کی جو جیو ہے نا بار بار لگاتا ہے اور اس کو نکالنے کی کوشش کرے گی اور اسی جگہ سٹرائک کرتی رہے گی جہاں کچھ فس گیا ہے اور جتنی دیر وہ فسا رہے گا تب تک وہ شانتی سے نہیں بیٹھے گی چلتا ہی رہے گا کام چلتا ہی رہے گا اور اتنی دیر آپ کو بھینکر ٹینشن رہے گا اور جیسے ہی وہ آپ کے دانت سے نکل جائے گا آپ ایک دم ریلیکس فیلنگ کریں گے اس کا مطلب کیا ہے دانتوں میں چھپے ہوئے انکڑوں کو باہر نکالنے کا کام جیب کرتی ہے ٹوٹھ برش نہیں کرتا اس لئے ٹوٹھ برش کرنے کی کوئی ضب